بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بہت زبردست نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس نسخہ کے بہت زیادہ فائدہ ہیں ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ انہیں جنسی کمزوری ہے بردانہ کمزوری ہے ٹائمہ کے مسئلے ہیں منی پتلی ہے ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا یا دورانے ہم بستری جلدی فارغ ہو جاتے ہیں وہ بھائی افراد جی اسانسا نسخہ استعمال کر لیں اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ منی کی قلت بھی ختم ہوگی جسمانی کمزوری بھی ختم ہوگی ہرڈنگ کی کمزوری بھی ختم ہوگی اگر منی پتلی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دورانے ہم بستری جلدی فارغ ہو جاتے ہیں یہ مسائل بھی ختم ہوگی بہت اسانسا یہ خوراکی علاج ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ اس نسخہ کو استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی اسانسی چیزیں ہیں اسانی کے ساتھ آپ جو استعمال کر لیں نسخہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہے نسخہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کو بنا کر استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں نسخہ جو ہے وہ ہے مٹھی بار سیاہ کچھے چنے آپ نے لینے مٹھی بار سیاہ کچھے چنے مگہ چہار آپ نے لینے دو چمبچے کشمش جس کو سوگی بولتے ہیں دیسی کشمش لیں یہ آپ اس کے دانے ڈالیں تقریبا اندازہ کے مطابق انیس دانے اس کے ڈالیں اور دیسی بادام کی گری شامل کریں کم از کم پانچ دیسی بادام کی گری آپ نے ڈالنی ہے اور خشخاش آپ نے ڈالنی ہے چائے والی آدھی چمچ ہے گوکھرو جس کو بکھڑا بولتے ہیں یہ آپ نے ڈالنی ہے پانچ اتت بیورز جو ہے بادام کی گری وہ آپ کوشش کریں کہ دیسی بادام اچھے والے لے کر وہ نکال کر وہ ڈالیں اگر نہیں مل رہے تو آپ مجبوری کی صورت میں جو فارمی یا کیسے تک بزاری گرییں ملتی ہیں وہ استعمال کر لیں سارے اجزاء کو آپ کم از کم ایک گلاس پانی میں بھگو دیں رات کو دوسرے دن صبح آپ نے بادام کی گری کا چھلکہ ہوتا لینے ہیں باقی جو چیزیں ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینے یعنی کہ اس کا شیخ تیار کر لینے شیخ تیار کر کے اس میں آپ ایک اپ یا ایک پاہ دودھ ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں یہ گھڑا سے بن جائے گا یہ آپ نے کھا لینے صبح خالی میں تھا نیم کرنے اس طریقے سے جن اس کا آپ استعمال کریں اگر آپ کو دودھ نہیں ملتا تو آپ اس کو پانی میں ہی سوئے اچھے طریقے سے شیخ کر کے یعنی کہ اس کو گرائنڈ کر کے اس کو پی لیں اس میں آپ تھوڑا بہتا گھڑ بگیرہ یا چینی ڈال سکتے یا شیخ ڈال سکتے صبح خالی میں تھا آپ اس طریقے سے استعمال کر لیں اگر دودھ مل جائے تو بہت زبردست ہے اگر دودھ نہیں مل سکتا آپ اس کو پانی میں ہی شیخ تیار کر کے پی لیں اس طریقے سے آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے ہلکی آنچ پر جانے اس کو آپ پکائیں گے گھڑا سب بن جائے گا چمس کی مدد سے کھا لیں یا ویسے کو پی لیں انشاءاللہ بہت ہی اچھا جہا آپ کو ریزلڈ دے گا اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں کسی بھی موسم میں آپ اس کو استعمال کریں ابھی موسم کافی تھنڈا ہے اس موسم میں تو لازم ہی یہ استعمال کرنا چاہیے کٹنوں کا درد جوڑوں کا درد پوٹنوں کا درد کمر میں درد رہتی ہے جس ساری مسائل اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے اس نسخہ کو بنائی استعمال کریں اور دعائیں دیں جن ویوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب جن سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پانچ وقت کی نواز پوندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت میں فی ایمان اللہ ویڈیو اگر اچھے لگے تو اس کو شین ضرور کیجئے گا اسلام علیکم